فیلم کی شروعات اکتوبر 1972 میں ہوتی ہے جہاں ایک رگبی ٹیم میچ کین یہ پلین کے ذریعے دوسرے ملک جارے ان میں سے کئی سائی لوگ ایسی تھی جو پہلی بار ملک سے بائل جارے تھے پلیئرز کی فیملی میمبرز بھی ان کی ساتھ آگئی تھی جیسے پلین اڑا کچھ ہی دیر میں برفینے لاکھوں میں پون جاتا ہے لیکن اچانک ان کا پلین سوروں سے ہلنے لگا پھر اچانکی وہاں پر برف کا توفان ہو جاتا ہے جس سے پلین بھی کابو ہو کر نیچے کی طرف جان نہیں رکھتا ہے لیکن پھر بھی پائلٹس نے اس قطر ناپ توفان سے پلین کو نکالنے کی کوشش کی لیکن پلین کنٹرول میں ہی نہیں آرہا تھا تو اندر کی سارے چیزیں ادھر ادھر گرنے لگتی ہیں پر اچانکی پلین ایک کافی بڑے پتھر سے ٹکرا جاتا ہے جس سے وہ دو حصوں میں ٹوٹ گیا کچھ ہی دیر میں پلین کی سامنے والا حصہ بھی برف میں جا کر ٹکرا جاتا ہے اسی سارے لوگ زوردہ طریقے سے آگے کی طرف گر چاہتے ہیں سامان بھی بکھر گیا اور اس حادثے کی وجہ سے کئی سارے لوگ موقع پر ہی مارش آتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ لوگ جو بلکل صحیح سنامت تھی وہ پسی ہوئے لوگوں کو بائے نکالتے ہیں پریشانی کا ماحول تھا ہر طرف کھونی کھون پہنا ہوا تھا لیکن یہاں پر سب لوگوں نے ان دوسرے کو سامانا ہمت دی اب دو لڑکی کیبن کھول کر پائلٹ کے پاس جاتے ہیں وہ پلین کی بڑی سی چھیت کو سامان اور ناشوں سے دھر دیتی ہیں سردی سے بچھنے کیلئے اندر جا کر چھوکتے ہیں سب لوگ اس حادثے کی وجہ سے کافی دکھی گہرے سدنے میں تھے کچھ تو در کی وجہ سے چھلا بھی رہے تھے دمپاکیوں نے جیسے کیسے ان کو سہارا دیا عدیس بھا جب یہ اٹھی تو دیکھا کہ چار پانچ اور لوگ ٹھینڈ کی وجہ سے مارے گئے اب تک توفان بھی تھم چکا تھا اس لیے وہ لوگ باہر آگئے سارے بیکس اور سامان کو چیک کیا کھانی پینے اور ضرورت کا سامان واہ سے کٹھا گر لیا اپنا سارا کام ختم کرنے کی بات وہ ہی جوا پر بیٹھ جاتی ہیں انہیں کھانا دیا گیا جو وہ کھاتی تو ہیں لیکن ساتھ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا ہے جو نہ جانے ہمیں کب تک چلانا ہوگا اب اچانک واہ سے ایک پلین گزرنے لگتا ہے ان لوگوں میں ایک امید روٹی اس لئے وہ زور زور سے چندانے لگتی ہیں تاکہ پلین ان کی آواز سن کر رک جائے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ پلین کافی دور تھا تو وہ ایسی ماں سے چلا گیا اب تیسی دن ایک لڑکی نینڈو کو ہوش آگئی نینڈو کی حالت بہت خرابتی چیرہ بھی بگڑ گیا تھا لیکن پھر بھی جیسی تیسی وہ رنگ پی ہوئی اپنی بہن کے پاس چلا جاتا ہے بہن کی حالت بھی بہت خرابتی جب نینڈو اسے اپنی موم ڈیڈ کی بارے میں پوچھتا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ ان کی دو موت ہو گئی ہے اس سے دونوں بین بھائی کافی دکھی ہو جاتی ہیں اب پینے کے لیے ان کو پانے چاہیے تھا تو برس پگلا کر یہ اس کا پانی بناتی جیسی تیسی پی کر گزارا کرتی ہیں ساتھی بیک سے انہوں نے باہر ایکس کا نشان بنا دیا تک ہی جو بیاں سے گزری وہ یہ نشان بیکھ لی تو وہ لوگ سمجھ جائے یہاں پر لوگ پسے ہوئے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے اب اگلے دن ایک اور پلین آیا لیکن وہ بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کافی دور تھا اس سے یہ لوگ سمجھ گئی کہ گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ہم کہاں ہیں اس لئے گورنمنٹ پلینز کو یہاں بیجنے کی بجائے الگ الگ جگہ پر بھیج رہی ہے کیونکہ انہیں ان لوگوں کی ایکس ویکٹ لوکیشن پتہ ہی نہیں ہے اب تب ہی انہیں یاد ہے یہ پلین کی پیچھلے حصے میں کچھ بیٹریز تھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مدد سے ہم پلین کا ریڈیو چلا سکیں جو اس وقت تھراب ہو گیا ہے تو اب اس وجہ سے یہ اس حصے کو ڈونڈنا چاہتی تھی جیسے ہی یہ تھوڑا اوپر گئے انہوں نے دیکھا یہ جو ہمارا پلین تباہ ہوا ہے وہ جگہ تو یہاں سے دکھائے نہیں دے رہی تو یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پلین نے ہماری طرف نہیں دیکھا صاحب ہے اس وجہ سے کوئی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا اب اوپر کی برس کسٹنے لگی تو انہوں نے واپس نارٹنے کا فیصلہ کیا اب ایسے دن گزرتے گئے اور ایک ہفتے کے بعد ان کا سارا کھانا ختم چاہتا ہے اب اس علاقے میں نہ تو جانور تھی اور نہ ہی کوئی پیٹ پودے جن کو کھا کر وہ گزارا کر سکتی اس لئے پتھروں پر جمعی ہوئی کائی ہی کھا کر گزارا کرتی ہیں لیکن اس کا سائکہ بھی بہت پڑوا تھا وہ کسی تن رہا کر نینڈو کہتا ہے کہ اگر مجھے لاشوں کا ماس بھی کھانا پڑا تو میں وہ بکھا جاؤں گا اس کی اس بات پر کچھ لوگ راضی ہو گئے جب بھی کچھ لوگوں کی اس بات کو لے کر آپس بھی بہنز چھٹ گئے قائم کے سوا ساتھ ان کی بھوک اتنی بڑھ گئی کہ وہ اپنے جوتے اس کے لیسز یا تکی سگرٹس بھی کھانے رکھتی ہیں اب اگلی صبح جیسے ہوئی نینڈو دیکھتا ہے کہ اس کی بہن نے بھی دم توڑ دیا وہ بہت دکھی تھا کہ موم ریٹ کے بعد آج میری بہن بھی چل بسی یہ دیکھ کر ایک لڑکا کافی دکھی ہو گیا وہ اپنے موم ریٹ کے لیے خط لکھتا ہے ایسے پھر انہیں 21 دن ہو گئی ان میں سے کچھ لوگ تو بھوکی وجہ سے پاگل ہو رہے تھے وہ کچھ بھی کھانے کو تیار تھے اس لیے باقیوں نے ان کی حالت دیکھ کر انہیں داشت کھانے کی اجازت دے تھی پھر کچھ لوگ باہر گئے کاش کے ٹکڑوں سے داشتوں کا ماس کٹ کر کھانے رکھتی ہیں اور اب صرف یہاں پانچ لوگی ایسی تھیں جو داشتوں کا ماس کھانا نہیں چاہتے تھیں کیونکہ ان کا مانہ تھا کہ ہم کینیبل آدم خور کبھی نہیں بڑیں گے بلکہ اس سے بہتر مرنا پسند کریں گے کچھ دیر کی بعد کھوچھنے پر انہیں ورف میں ایک بیگ ملا اندرچہ کرنے پر انہیں ریڈیو ملتا ہے انہوں نے اپنا دماغ لگا کر وہاں انٹینہ بنایا اور اب جیسے ریڈیو سنا انہیں پتا چلا کہ گورنمنٹ نے ان کو ڈھوڑنے کیلئے ساٹھ سے زیادہ بار پلینز بھیجی تھی لیکن کوئی بھی ان کو ڈھوڑنے میں کامیاب نہیں ہوا اس لئے گورنمنٹ نے یہ سمجھ لیا کہ پلین تباہ ہو گیا اور وہ سارے لوگ مارے گئے یہ سن کر وہ بہت دکھی ہو جاتے ہیں یہاں ان کی حمد جواب دی رہی تھی تو بچے ہوئے پانچ لوگوں کو بھی اب ماس کھا کر یہ گزارہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ سننے کے بعد اب وہ سارے لوگ جان چکے تھے کہ اب ہمیں بچالیں کے لیے کوئی نہیں آنے والا کچھ دیر کے بعد پلین کا پچھلائی سے ڈھوڑنے کے لیے پھر سے تین لڑکیں نکل جاتے ہیں تھوڑا چلنے پر انہیں ٹوٹا ہوا ملگا بھی دا کچھ لاشیں بھی چلتے چلتے کیوں کہ انہیں رات ہو گئی تھی تو سونے کی وہ کوشش کرتے ہیں پر سوئے نہیں پاتی کیونکہ رات بار وہاں پر برف کا توفان آتا رہتا ہے اگلے صبح جب یہ اٹھے تو پوری طرح برف سے ڈھکے ہوئی تھی اب زندہ تو تھے لیکن حالت بہت خراب تھی ایک کو نظر نہیں آیا تھا جب کی باقی تو بہت تمزور ہو گئی تھی اس لئے اب وہ چاروں لوگ ملگی میں بیٹھ کر واپس نیچے آگئے یہ خوفناک نظارہ دیکھتے وہ لڑکا جس نے ابھی تک ماسک نہیں کھایا تھا وہ بھی چپ چپ ماسک کھا لیتا ہے مسلسل توفان بھی آ رہی تھی لیکن یہ لوگ پلین کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرنی لگتی ہیں تاکہ اچھا وقت گزار سکیں لیکن ان کے باتوں کے دوران ہی وہاں برف کا زوردار توفان آ گیا بہت ساری برف ان کے پلین کے اندر گس گئی پورا پلینی برف سے ڈھک جاتا ہے اب باہر والے لوگ برف کھوٹ کر اپنے ساتھیوں کو نیچے سے نکالنے لگتی ہیں کچھ ہی دیر میں ساری لوگ اوپر آ گئی لیکن ایک عورت بیچاری جو کافی نیچے دبی ہوئی تھی وہ وہی پر یہ مارے جاتی ہیں اور ابھی لوگ خطرناک آواز سنتی ہیں سمجھ لیں کہ ایک بار پھر برف کا زوردار توفان آنے والا ہے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ایک بار پھر بھین کر توفان انہیں اپنی لپیت میں لے لیتا ہے اس بار پہ کئی ساری لوگ برف میں دھک کر مارے جاتے ہیں ایک لڑکے جس کا نام نومہ تھا اسے بہت خصہ آنے لگتا ہے کنٹرول سے باہر ہو کر وہ پلین کی کھڑکیاں دونے لگتا ہے جس سے فائدہ تو کچھ آسی نہیں ہوا لیکن کاج کا ایک ٹکڑا اس کی پیر میں اور ٹانگ میں گز جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ رکا نہیں اس نے حمد نہیں آرہی ایسی برف کو توڑتا رہا پھر بیسویں دن انہوں نے وہاں پر ایک چھیر بنا گیا جس کے ذریعے بچے ہوئے لوگ باہر آ جاتے ہیں باہر آنے کی بات وہ ایک دوسری سے ملے اس خوشی میں کچھ لو شکر ہے ہم بچ گئے نومہ دیکھتا ہے کہ میری پیر پر جان پٹ لگا تھا وہاں مجھے درد نہیں ہو رہی کیونکہ سردی سی اس کا پیر پوری طرح سن ہو گیا تھا دھیرے دھیرے موسم بدلا اور یہ لوگ پورے پین پر سیبر فٹانے میں کامیاب رہے ہیں اب ایک بار پھر یہ کچھ لوگوں کو مدد کیلئے بیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو پہلے پہاڑ پر گئے تھی ان میں سے کچھ لوگوں کی ابھی بھی بہت حالت خراب تھی ایک ساتھی کے پیپڑوں میں پانے بھر گیا اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا تو سب نے مل کر اسے سی پی آر دیا مطلب اسے سانس دینے کی کوشش کی پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس سے ہوا ہی کہ اس کی بھی موت ہو جاتی اور جوکت اس نے اپنی موم ڈائٹ کیلئے لکھا تھا اس سے بھی سمحال کر رکھ لیا چھتیسویں دن جیسے موسم کھلا نومہ اور اس کی ساتھی پیر سارے کپڑے پہن کر مدد کیلئے وہاں سے نکل جاتی لیکن بیچ راستے میں یہ نومہ گر جاتا ہے کیونکہ اس کی پیار میں بہت در دو رہی تھی باقیوں نے جب جا کر چیک کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی پیار کا زخم کافی تیرا ہو گیا ہے اس لئے انہوں نے نومہ کو واپس لے جانے کا فیصلہ کیا پر اس نے جواب دیا کہ نہیں دوستو تم لوگ آگے بڑھو میں خود واپس چلا جاؤں گا وہ بچارت جیسی پیسی واپس آ تو گیا لیکن اس کی حالت اتنی خراب تھی وہ اتنا تھک گیا تھا کہ آتے یہ بھی ہوش ہو جاتا ہے جبکہ وہ لوگ جو مدد کیلئے آگے بڑھ رہے تھے وہ یہ دیکھر کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے پلین کا پچھلا حصہ پڑھا ہوا ہے جو آخر اگ انہوں نے ڈھونڈے لیا تھا پلین کا وہ حصہ دیکھتی انہوں نے یہاں پر اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بنا لیا یہاں پر جو سمان تھا وہ سارا انہوں نے کرٹھا کر لیا سمان میں بہت ساری صاف کپڑے کھانے کا سمان اور بہت ساری چوکلیٹس تھی انہیں یہاں پر وہ بیٹریس بھی مل جاتی ہیں جنہیں پلین میں دان کر یہ ریڈیو کے ذریعے سگنل دیجنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ ریڈیو خراب تھا جس سے یہ لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ ریڈیو خراب ہے تو تھکھال کر لیں وہی بیٹھ چاہتے ہیں نومہ کا زخم بھی دن پر دن بڑھتا جانا تھا جو اس کی پورے جسم پر ہی پھیل گیا تھا اب نومہ اپنے حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے جیلدی میں مر جاؤں گا اس لئے اس نے کھانا پینا برن کر دیا تاکہ میرے حصے کا کھانا میری ساتھی کھا کر زندہ رہ سکے اس بار انہیں پلین کی پیشنے والے حصے سے کافی بڑا وارڈر پروف کپڑا ملا جس میں پانی نہیں جا سکتا تھا تو اسی جوڑ کر سیکر کسی طرح انہوں نے کافی بڑا سلیٹنگ بیگ بنایا جس کے اندر جا کر یہ آسانی سے سو سکتے تھے ایر فورس کو مل جائیں یہ سن کر کچھ لوگوں نے کہا کہ مدد کیلئے ہمیں اوپر جانا ہوگا اور نوما ان سے کافی دوباری آواز میں کہتا ہے کہ سنو میری بات دوستو اگر میں مر جاؤں تو مجھے کھا لینا کیونکہ اگر تم سب میں سے ایک بھی زندہ بچ گیا نا تم میری اور ہمارے باقی ساتھیوں کی موت ضائع لیے جائے اتنا بولتے ہی اس نے دم توڑ دیا اس کی ہاتھ میں ایک نوٹ تھا جس پر لکھا ہوا تھا دوستو تمہارے لئے مر کر میں ایمورٹل بن گیا ہوں مطلب مر کر بھی میں زندہ ہی ہوں اس کی الفار سن کر ساری لوگ کافی دکھی ہو گئی مگر ساتھ ساتھ ان کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو گیا تھا ان کی کچھ ساتھی پھر سے مدد کیلئے نکل جاتی ہیں اور اب آخر وہ پہاڑ کی چھوٹی پر پہنچی جاتی ہیں پر وہ یہ دیکھ کر کافی حیران رہ گئی کہ ابھی تو اور بھی کافی لمبا سفر پڑا ہوا ہے اس لئے وہ لوگ یہاں پر بیٹھ پر سوچنے لگتے ہیں انہیں خیال بھی آیا کہ ہم واپس لے جاتے ہیں لیکن کیونکہ وہ اپنے ہمر ٹوٹنے دینا نہیں چاہتے تھے تو کیسے بھی کر کے آگے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اب ان کی محنت رنگ لے آئی تھی کیونکہ کشدر چلنے پر انہیں صاف پانی کی ندی بھی مل جاتی ہیں جس میں سے یہ خوب پانی پی کر اپنی پیاز بجھاتے ہیں اچانک کشدر گھوڑے پر سوار انہیں ایک آدمی نظر آیا جسے دیکھ کر یہ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں یہ مدد کیلئے چننا رہی تھی لیکن آدمی ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتا اس لئے وہ ایک کاغذ اور پین کو ان کی طرف پھیکتا ہے دب ان لوگوں نے اپنی پوری کہانی لے کر اس سے مدد مانگا وہ آدمی کاغذ کو لے کر فوراں باغا شہر میں آ کر آفیسرز کو دی دیتا ہے تب اس بارے میں فوراں ائر فورس کی ریسکیو ٹیم کو بتا دیا گیا تاکہ ان کی مدد کو وہ لوگ جا سکیں اب وہ آدمی پھر سی نینڈو اور اس کی دوست کی پاس آ جاتا ہے انہیں اپنی گھر نکر گیا اور دیر سارا کھانا کھناتا ہے کچھ دیر میں یہ پورا علاقہ ریپورٹر سے بھر گیا جو ان دولوں سے تئی طرح کے سوال کرتے ہیں اب ان کے وہ ساتھی جو پرفیلے پارڈوں میں پھنسے ہوئے تھے وہ بھی ریڈیو کے ذریعے یہ خبر سن لیتے ہیں جب انہیں پتا چلا کہ ہماری مدد کیلئے یہاں لوگوں کو بیچا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ مو دوئے اور سارا سمان پیک کر لیا تاکہ یہاں سے نکل سکیں اور اب آخر کر 71 دن ہیلیکوپٹرز نینڈو اور اس کی دوست کی ذریعے یہاں پر آ گئے بچے ہوئے لوگوں کو بچانے کیلئے ہیلیکوپٹرز کو دیکھ کر سارے لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور اس طرح بچے ہوئے سولہ لوگوں کو فوراں بچا لیا گیا پھر جلدی انہیں شیئر لائے جاتا ہے جہاں ان کی فیملی والی بھی سبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے اب وہ ساری لوگ ایک دوسرے سے من کر بہت خوش ہو جاتے ہیں جس کے بعد انہیں ہسپیٹرل میں جایا گیا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ان کا ہیروز کی طرح ویلکم کیا کیونکہ انہوں نے اتنی مسئیبت کی وقت بھی خوستہ نہیں ہا رہا تو اپنے بہادروں کی وجہ سے یہ وہاں سے بچ نکلے لیکن اس رات کی لوگ ایک دوسری سے الگ نہیں سوئے سب اکٹھے ہی تھی کیونکہ اس حادثے کا صدمہ ان میں بہت گہرا تھا اس سے باہر نکل نہیں پا رہی تھی اور انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی اور ہم بچا لیے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں یہ جینا ہے تو جینا جس وجہ سے ان کے سامنے مشکل وقت بھی ہار گیا جس کے ساتھ اس فلم کی کہانے بھی یہی برکت مجھا دیئے